موبائل نمبر میں موبائل فون ہمیشہ آپ کے پاس لیتا ہے ساتھ جلتا ہے جہاں آپ کا اچھا موبائل نمبر آپ کی قسمت چمکا سکتا ہے وہیں دوسرا گلت نمبر آپ کی دنیا میں تہلکہ مچا سکتا ہے وناش لا سکتا ہے لیکن جب آپ کو پتا ہوگا آپ کی جنم چیتھی میں کن نمبروں کی کمی ہے یا آپ کی جندگی میں کیا آجتہ ہے یا کیا کمی ہے جب اس کا مہتب آپ کو معلوم ہو جائے گا تو آپ جیور کو اچھا اوصل آ سکتے ہیں آپ اپنا کیا عدیشہ پانا چاہتے ہیں آپ کس شرط میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں پہلے سے ہی اپنے موبائل نمبر سے ہم زیادہ کر کے ٹھیک ہے سکتا ہے دوستو ڈیٹ و برث کو تو ہم نہیں بدل سکتے لیکن ڈیٹ و برث کی کمیروں کو اور طریقوں سے ٹھیک کر کے اس کی انرجی کو ہم پلفل کرنے کا پریاز کر سکتے ہیں جیسے کیوں نہ آپ کرنا اپنے نمبر کا آپ کو جان سواست اپنا کاروار یہ کرتیوے خوشیاں چاہیے رشتے سے ادھیاتمک ساتھ کیوں آپ بڑھنا چاہتے ہیں ورطمان سمیہ میں ہمارے سمیں قریب ہے تو کون ہے اگر ورطمان سمیہ کے انسار ہم پرستیتوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو پرستیتوں کو انسار چلتا ہے وہیں سکھی رہتا ہے اور جو پرستیتوں کے وپری چلتا ہے وہ دکھی رہتا ہے اپنے ویچاروں کے یادی ہم پرستیتوں کے انسار ڈھال لیتے ہیں تو ہمارا دیکھ ہے جب ہم کسی دکار پر جاتے ہیں تو کبھی بھی سوچ کر نہیں جاتے اور موبائل نمبر لینے کے لیے جاتے ہیں اور دکندار ہمیں آسانی سے کچھ نمبر دکھا کر ایک نمبر ہمیں دے دیتا ہے جو نمبر ہم لے کر آتے ہیں وہیں نمبر ہمارے پور جنوں کے دوارہ نرہ دھاری اچھے برے کرموں کا کھاکا ہوتا ہے ہمارے جو انک میس یا ہماری موبائل نمبر کے اندر جو انک ہیں وہ ہمارے پرارت میں ہمارے دوارہ برے کرم کی ہوئے کا وہیں نمبر ہمارے پور جنوں کے اچھے برے کرموں کو سائم ملتا ہے ہمیں موبائل نمبر سے یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارا جو انک میس ہے وہے گرہ ہمارا اچھا نہیں ہے اور جو انکھ ہمارے پاس آیا ہے وہے انکھ بھی س ہے وہے گرہ ہمارا اچھا نہیں ہے اور جو انکھ ہمارے پاس ہے وہے انکھ ہمارے دے صحیح ہے انکوں کو ٹھیک کرنے کے لئے ہمیشہ موبائل نمبر لینا چاہیے اب جو ڈیٹ و برت ہمیں ملی اسے تو ہم نے نہیں بدل سکتے لیکن اپنے موبائل نمبر کے ادھار پر اس نمبر کو ٹھیک کر کر اپنے جیون کو اچھا سر اور سگم بنا سکتے جیون جی سکتے ہیں جرم دیتی ہمیں پرماتمہ نے دی ہے وہے تو ہم نہیں بدل سکتے پرماتمہ کا آشی بات ہے لیکن موبائل نمبر لے کر مس نمبروں کے انرجی کو ایکٹریویٹ کر کے جیون کو سر اور سگم بنا سکتے ہیں اگر کسی وقتی کے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی اس کی پیر کٹ جاتا ہے پیر کو تو ہم نہیں ٹھیک کر سکتے پیر تو نہیں پیدا کر سکتے لیکن آرٹیفیشل پیر لگا کے ہم اپنی بیوستہوں کو ٹھیک کر کے جیون کو سر اور سگم بنا سکتے ہیں جتنے بھی آرٹیفیشل ہمارے طریقے ہوتے ہیں وہ جیون کو جینے کے لیے سر بڑھانے کا انمہب کرنے کا ایک ٹیکنک ہوتی ہے جیسے ہمارا جنم ہوا تو میں ایک تیتھی ملی اس جنم تیتھی کو ہم نہیں بدل سکتے کیونکہ بھگوان دورہ عشر بات ہے اور یہ تیتھی ہمارے ساتھ رہے گی ہماری ڈیٹ و برت اس کے سب ہی انگھ ہمارے جیون کو پرواہویت کرتے ہیں آج کے تمہیں میں سب کے پاس موائل نمبر ہے اور موائل نمبر بھی ہمارے لکی اور انلکی ہوتا ہے جو ہمارے جیون پر اچھا یا پورا پرواہو ڈالتا ہے ہمیں اچھے اور بورے خبر اسی پر سننے کو ملتی ہے ہماری پرسنل لائف ہو یا ہمارا کارشت ہو ہم ہر جگہ پر سپورٹ کرتا ہے اس لئے ہمیں اپنے موائل نمبر کو سو سمجھ کر جوتیس سے پوچھ کر لی رہا چاہیے جس سے ہم اپنے جیون کو سر اور سگم بنا سکتے ہیں آنے والی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ موائل جوتیس کے سدانت ہے موائل جوتیس کے بھی سدانت ہے موائل بھوشے کلا جیون کے سمس گون بھوت بید جاننے میں سمرتی ہو جانا سنیچے تھے موائل نمبر سے سارا کھیل آنکو کا ہی ہوتا ہے آنکو کا سممن گرہوں سے ہوتا ہے اور ان گرہوں کا سممن ہمارے جیون سے ہوتا ہے جیون میں گھٹنے والی گھٹنا کا سممن گرہوں سے ہوتا ہے اس لئے ہم کسی چوتھی سے سلا کر کے اپنا موائل نمبر لیں یہ نمبر ہماری ڈیٹو بڑھ سے میچ کرتا ہو وہ نمبر ہماری جرمدیسی کا مد ہو اور شتر نہ ہو اس سے ہمارا جیون کے انکوئلتہ بنی رہے گی نمبر آٹھ ہوتا ہے تو ہمیں جیون میں سنگھج کرنا پڑتا ہے پانچ نمبر پر لے جاتے ہیں تو پانچ نمبر بھوت کا ہوتا ہے جو سبھی گرہوں کا مطر ہے موائل کا ٹوٹر چار نمبر آتا ہے تو یہ نمبر اچانک سے جیون میں سنگھج کرواتا ہے آئے آرچیک بانسیک شارید پیڑا دیتا ہے اس لئے ہمیں موائل کا ٹوٹر چار نہیں لینا چاہیے دیکھئے جب ہم کسی دکان پر جاتے ہیں کوئی موائل دیتا ہے ہم کچھ بھی سوچ کرنے جاتے ہیں موائل نمبر لے رہا چاہیے جس سے ہم جیون میں ترقی کر سکیں اور سکھی جیون جیسکیں موائل نمبر کا انرجی ہمارے لئے کتنی اوچی تھے اور کتنی اوچی تھے انرجی کے بارے میں آپ کو بھی اس طرح سے میں جانکاری دے رہا ہوں ہمیں تین ویڈیو کے دوارہ موائل نمبر کی انرجیوں کو پراب کر سکتے ہیں نمبر ایک پہلے تو آپ یہ دھیان کے دریئے کہ ہمارے جو آنکھ ہیں اس سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے اس نمبر ایک نمبر سوریہ کو گھتا ہے اس نمبر سے ہمیں کیریئر یش ملتا ہے پڑیوار کا سکھ نہیں ملتا لیکن کیریئر یش ملنے میں کوئی پریشانی نہیں رہتا اب میں اس کے ساتھ ایک نمبر کا ساتھ ساتھ میں آپ کو جیرو کے بارے میں بتا رہا ہوں جیرو نمبر کس کا ہے جیرو نمبر والے ہمیشہ اماندار پرورتی کے ہوتے ہیں پرماعتما کے نمیت کو سارے کاری جیرو نمبر کسی کے پاس ہے تو اس ویفتی کا پاریوارک سکھ سے ونچت رہے گا اس کا من ہمیشہ سنسار کی بھلے کی کلیان میں لگا رہے گا جیرو نمبر اگ کے آگے ہے تو اس کی اپورٹیس بن جاتی ہے اور انگ سے پہلے ہو تو اس کی کوئی اپورٹیس نہیں ہو جیرو نمبر اچھا نہیں دیکھئے سوریہ اس نمبر کو ہم کیریئر ہش کے بارے میں بھی جانتے ہیں نمبر دو چندرہ بیواز سے سماندی پاریوارک رسطے پاریوارک رسطے اوچھی مان سکتا ہے لنے شکتی کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے نمولوجی کے اندر بتایا گیا دو نمبر بھی اچھا نہیں ہوتا دو نمبر کچھ دن اچھا رہتا ہے پندہ دن اچھا پندہ دن اور تین نمبر گروہ کا اس نمبر سے گیان پریوار ادھیاتمکتہ ہوتی ہے یدی کوئی اسٹڈینٹ ہے بچہ ہے اس کے پاس موبائل نمبر ہے اس سے تین نمبر دیوا دو وہ پڑھائی میں اچھا نکل جائے گا لیکن یدی وقتی ہمیشہ تین نمبر کا ساتھ رکھے گا تو اس کا پاریوارک جیبن بھی کر جائے گا کیونکہ ادھیاتمکتہ بٹ آ جائے گا اور جہاں ادھیاتمکتہ بٹ جاڑا آ جاتا ہے اُس وقتی کے گھر کا پریوار کا واتاورن بگڑ جاتا ہے ان کی قینتو پرنتو ہمیشہ چار نمبر رہو سمپتی مانسک سوچ جیون میں ترکی چار نمبر چار نمبر اچانک سے نفان اچانک اگر کسی وقتی کو چھے نمبر لینا ہے چھے نمبر کا سممن ایک وقتی کے پریوار سے لگجری سے سکھ سے ہوتا ہے ایک نمبر والے کا نام تو ہو سکتا ہے لیکن اسے لگجری سکھ نہیں ملتا بھلی وہ راجہ کی تجید ہے اگر ایک نمبر والے کے پاس چھے نمبر بھی ہے تو وہ راجہ بھی بنے گا اور لگجری جیون بھی رکھے گا اور اوچائیوں پہ پہنچے اب بات آتی ہے سات نمبر کےتو سنتانشت ادھیادمکشت موکشداتا پتر کا کارک آٹھ نمبر شنی دیکھئے سات نمبر بھی نہیں سات نمبر یدی آپ کو کسی ریسرچ میں جانا ہے جس طرح سے ہم نگوں کو پہناتے ہیں کبھی اتارتے ہیں کبھی پہناتے ہیں دشاں انتر دشاں دیکھتے اسی طرح میں آپ لوگ کو یہ بات پتانا چاہوں گا کہ یدی آپ کا کوئی بھی انک صحیح سمیہ پہ صحیح چلنا ہے تو اس کا انصار اگر آپ کو شادی کی عمر ہے تو آپ کو ڈبل شکس نمبر رکھنا چاہیے اور سکس آر ڈبل شکس لگجری جیتا ہے شادی جیتا ہے شادی کا سکھ دینا پتھی پتنی کے سکھ بھی چھے نمبر دینا ہے اچھا سات نمبر کتو ہوتا ہے سنتان شیت ادھیات مکتا آٹھ نمبر شنی گیان شکشہ ویراجی اگر کوئی سنت بننا چاہتا ہے ویراجی بننا آٹھ نمبر شنی کا ہوتا ہے ادھیات مکتا ہے اور نو نو نمبر یش پسیدی جیول میں سکھتا کا کام اور جنون اس لیے نو نمبر کو بھی اچھا نہیں مانا گیا کہ جنون ہی ہوتا ہے وہ کس شیتر ملک جائے آتک وادی بن جائے گا سیوہ ملک جائے گا مطلب جس کا اپنا کوئی اسٹیتو نہ ہو جس کام کا آپ کا ملیان ایک ہے اور آپ کی جنم تاریخ ایک دس انیس اٹھائی سے گھرائی میں جا رہا ہوں میں آپ کی موائل نمبر لیتی ہے میں دھیان رکھنا ہے کہ اس نمبر کا ایک نمبر دو یا تی نمبر آنا چاہیے ایک نمبر کا ایک سے ہی اچھا ہوتا ہے آپ کے نمبر کا یو ایک ہوگا تو آپ کے لیے سبحگی اشاری ہوگا اگر نمبر کا یو ایک سمحب نہ ہو تو آپ تین یا پانچ نمبر پر بیچار کر سکتے ہیں کیونکہ ایک نمبر تین نمبر کا اور پانچ نمبر آپ دو نمبر جنم تاریخ کسی کی دو گیارہ بیس انتیس ہیں آپ کے موائل کا نمبر دو انک کی پناہ بڑتی آپ کے لیے شب دیں موائل نمبر لیتے سمجھ یاد ہینڈ رکھیں کہ اس نمبر کا یو ایک اور چھے ہو نمبر کے انت میں ایک کا انک جرور ہو اس لیے اس میں سات انک کی پناہ بڑتی کی سو بھگیش شالی ہے پرنٹو تین بار سے زیادہ پناہ بڑتی نہیں ہونی چاہیے یعنی سات ستتر سات سو ستتر وشیش راہ پر اپنا موائل نمبر کا یو ساتھ بھی کر سکتے ہیں ملیان تین والے تین بارہ اکیس تیس آپ کے موائل کے نمبر تین کی انک کی پناہ بڑتی ہونی چاہیے نمبر کا یو ایک یا تین ہونا چاہیے نمبر دو چار آٹھ کا یو ہانی کا رکھ ہو سکتا ہے موائل کا رنگ پون آنشی گروپ سے گولڈن اورنج یا پیلا ہو تو آتی شکل ہے اب آپ چار پہ آئیے اب آپ کا ہے چار آپ کو اپنے موائل کا نمبر کا یو پانچ کیا چھے رکھنا چاہیے اس سے ایک نمبر کی پناہ ورثی جس میں ایک نمبر کی پناہ ورثی ہو رہی ہو تو بہت ہی اچھا ہے اگر آپ کے ایک ان کی پناہ ورثی ہو آخر میں ایک یا سنے آئے تو یہ آپ کے لئے لاپری صد ہوگا پرنتو چار یا آٹھ کا ہونا ہانی کا رکھ ہی رہے گا آپ کے موائل کے اندر چار یا آٹھ کا کوٹل نہیں ہونا چاہیے اور چار اور آٹھ کی پناہ ورثی نہیں ہونی چاہیے جنم تاریخ کسی کی پانچ چودہ تیس ایک یا پانچ رکھنے کا پریاز کرنا چاہیے اس سے ایک یا پانچ نمبر کی پناہ ورثی ہو اس کے اندر میں پانچ پچپن پانچ سو پچپن ایک گیارہ ایک سو گیارہ یا پندرہ ہو تو آپ کے لئے شکہ ہی رکھا پرنتو دو کا یوگ ہانی کا رکھو سکتا ہے میں نے کیا بتا رکھا ہے پانچ نمبر والوں کو دو نمبر کا ٹوٹل کا نہیں دیلا ملیانک ساتھ جنم تاریخ ساتھ سونہ پچیس آپ کے موائل نمبر کا یوگ دو ساتھ نمبر میں ساتھ نمبر کی پناہ ورثی شکہ رکھا ہے ساتھ یا نمبر کی پناہ ورثی چھے پندرہ چوبیس آپ کے موائل نمبر کا یوگ چھے ہو تو یہ اتھی شکہ ہے موائل نمبر کے اندر میں نمبر کی پناہ ورثی شکہ رہی گی جیسے ننیان میں نو سو ننیان میں پرنتو تین بار سے زیادہ پناہ ورثی نہیں ہونی چاہیے جیسے ہونی ہو چاہیے اس کا اندر ایک یا چھے سے ہونا آپ کے لئے لاپکار اسی دھو گا آپ کے موائل کا نمبر ساتھ نمبر ساتھ سولہ پچھے آپ کے موائل کا نمبر دو ساتھ نو اتم ہے نمبر میں ساتھ نمبر کی پناہ ورثی شکہ رکھے انت میں ساتھ یا نو نمبر کی پناہ ورثی آپ کے سو بھرہ دیا کا دواز خود سکتی ہے جیسے 77 یا ننیان میں موائل کا رنگ ہرہ چھوڑ کر سبیرم اوچھی تھی آٹھ نمبر جنم تاریخ آٹھ سترہ چھبیر آپ کے موائل کے نمبر کا یوگ دو یا آٹھ ہے آپ کو سپرطہ پردار کرے گا اس سے آٹھ ہر کی پناورتی ازیق ہونے سے آپ کے آتم وشواس میں بردی ہوگا جیسے چھاسر چھسو چھاسر پرنتوں تین پار سے زیادہ پناورتی نہیں ہونی چاہیے موائل نمبر کے شروع یا آٹھ میں آٹھ نمبر ہونا چاہیے اگر آپ کے موائل میں یہ نمبر بار بار آ رہا ہے تو جلد ہی آپنا موائل نمبر پتر دیں یہ آپ کے لئے اشب ہے نو نمبر جنم تاریخ نو اٹھارہ ستائیس آپ کے موائل کے نمبر کا یوگ نو یا چھے شب ہے موائل نمبر کے مجھے میں چھے یا نو کی پناورتی شب ہے جیسے انہتر 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 یہ آپ کے بھاگیا میں وردی کرے گا آنت میں نو ننیان میں نو سن ننیان میں والا نمبر لینے کا پریاس کرنا چاہیے سو بھاگیا کریے انک شاسر کون سار انک نو بہت ہی شب مانا جا انک موائل نمبر میں سب سے آدھی بار ہونا چاہیے بلوان ہونا چاہیے یہ دھنوردی بدتکار ہونے کا سوچک مانا جا موائل کا رنگ یا تھا سمبب لال محرون کو پر گولڈن رکھنے کا پریاس کرنا چاہیے یہ دی ہمارے موائل کا جون ایک ہے تو ابھی دیکھ لیں گے ایک نمبر سوریہ کا اسٹھان دیا ہے ایک نمبر جس وقتی کے موائل میں ہوگا ایسا وقتی آپ نے بندھی کا پریوں کر کے سرکاری سکھ سویدھیں پراب کر سکتا ہے گرہوں میں سوریہ راجہ کا مہتو ہے ایک نمبر کا ہونا آپ کے اندر راجہ جیسی سوچ ہوگی جس کے پاس موائل ایک نمبر ہوگا آپ کے پاس لگزی بھی ہوگی ایک نمبر سرکاری نوکری زیرائے گا آپ پرائیویٹ نوکری بھی کریں گے تو آپ اچھ پت پہ یا اوچھے اسٹھان پہ رہیں گے یہ دی ہے آپ کا موائل نمبر ہے تو آپ کو اس طرف کال پراب ہوتی ہے یا آپ کو بات کو پوری کرنے کے لیے اچھا ہوگا اگر آپ کا کام کر رہے ہو بیجنس کر رہے ہو تو ہاؤس وائب ہو آگے کام کرنا چاہتے ہو تب بیجنس پر سفر ٹائم ملے گی ایک نمبر بار ایسے زیادہ لیڈر مانے جاتے ہیں سیوہ میں اچھا اسٹھان ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ اچھے گھل مل جاتے ہیں آسانی سے دوست بنا لیتے ہیں یہ الگ طریقے سے کام کرتے ہیں جن کے ٹوٹل پانچ ہوتے ہیں ان کے نیچر کیا ہوتے ہیں اور جن جن کے پانچ ہیں وہ سن لیں ان سنکھے کے ساتھ تک پتک ہونے کی بہت سنبھا بنا ہے یعنی آپ اپنے آپ کو شانت رکھ سکتے ہیں تو آپ نسٹی سے اس سے سکھد رہیں گے اگر آپ بولنے چالنے میں رہیں گے تو کہنا کہیں اُلج جائیں گے جتنا آپ اپنے کو شانت رکھیں گے تو اس نے آپ سکھی رہیں گے یہ سچائی ہے چار شگرتہ سے آ جاتے ہیں یہ نمبر آپ کو موائل نمبر بہت ادھیک کناورتی لاتا ہے شاست میں پانچ نمبر کا بدھ کا نمبر کہا گیا ہے جس کے موائل میں پانچ نمبر ہوگا وہیں وقتی بہت چطور اور چلاپ ہوا اور بدھی مان بھی رکھا بدھ وانی کا کارک ہے اچھا بولتا ہے لکھنے کا کارک ہے اس لئے اچھا لکھتا ہے اگر آپ کے موائل میں چار پانچ انتہ کومبینیشن ہے تو نمبر رہو کے ساتھ ملکر خراب ہو جائے گا پانچ نمبر موائل میں ہونے سے آپ کا نمبر کہیں نہ کہیں ویس رہے گا کیونکہ پانچ نمبر کومبینیشن کا نمبر جن کو موائل نمبر کا ٹوٹل پانچ ہوتا ہے وہے لوگ بہت جلدی سپیڈ سے کام کرتے ہیں پانچ نمبر والے کسی کے ساتھ جلدی سے مکس اپ نہیں ہو پاتے جاتک مدھیمان گریت نکھا کار انکلیا گتشی شیر ہوتے ہیں جاتک کو کسی بات کی جلدی نہیں ہوتی جاتک کلاوں کو سیکھ نکلے جگیاسو سہا سے پیار کرنے والا آئے کے ایک سے ادھیک سوت رکھوتے ہیں جاتک یاتروں کا شوکین ہوتا ہے جاتک کو گفت ودیاؤں کا اجان ہوتا ہے تنت مند ودیاؤں کی جانکاری ہوتی ہے آپ کا بیلینسنگ پاری ویرنگ جیمت اچھا ہوگا جاتک میں اتابلہ پر نہیں ہوتا لے جی بھی جب انکل پانچ موائل نمبر ریپیٹ ہو پانچ نمبر دو بار ہو تو ویقتی وارثہ لاپ میں چطر ہو جاتا ہے انپڑ ویقتی بھی چطر دیا نمبر دو یعنی ویقتی کے موائل نمبر میں نہیں ہے تو وہ اپنے بات کسی کو نہیں سنجھا پاتا ہے جاتک کا انتر جان سکشم چیتنا کا ابھاب لے گا ایسا جاتک ادھی ہوتا ہے سمیت کا پامند پرتی ہے ایسے جاتک اپنے گلتیوں کا نام مارکر کاریوں کو صحیح ٹھرانے کا پریاد کرتا ہے جاتک کو نرنے لینے کی شمطہ خراب ہوتی ہے جاتک لاپروائی ادھی جاتک ایسیل ہوتا ہے دوسرے کی فیلنگ نہیں سمجھ پاتا جاتک کا سواب ایسیل ہوتا ہے دو نمبر ہونے سے وقتی کے اندر آتم بلک اور پیشنٹ جیسا چیز ہوتی ہے دو نمبر گفتی کے پاس خونہ کیے دو نمبر نہ ہونے سے ادھیر ہو جاتا ہے کسی وقتی کے مومائل نمبر میں تین نمبر نہ ہونے سے کتنی بھی گیانی وقتی ہو وہ اپنے گیان کا پریوب نہیں کر پائے گا سماج میں اچھائیوں پہ نہیں پہنچ پائے گا اپنی بات کو ایکسپریئے کرنے میں کہیں نہ کہیں ہیجیٹیشن مانے گا مہنت ادھی کرے گا پیشنٹ کی پرابتی کم ہوگی جاتک میں آتم وشواس کی کمی پائے جاتی ہے جاتک سمویہ کو ویقت کرنے میں کٹھائیوں کا انہم کرتا ہے جاتک سپشتوادی ہوتا ہے کارے کرتا ہوتا ہے وناشکاری پاکھنڈی کم جمعیداری محسوس کرتا ہے وناشکاری نہیں ہوتا پاکھنڈی نہیں ہوتا اور جمعیداری محسوس کرتا ہے جاتک بڑے بجرکا کا سماج کا پیتا کا بڑے بھائی کا شہو کبھی کبھی بلنے میں پریشانی آتی ہے جاتک سبھی کا سممار کرے گا پر اس کا سب اگنور کریں گے جاتک آپ نے نولیج کو مینٹین نہیں کر پاتا کوئی اس کا دھیان نہیں رکھتا انہیں اپنا دھیان خود رکھنا کرتا ہے چار نمبر یدی کسی وقتی کے موبالک میں نہیں ہے ایسا وقتی اپنے ویچارے میں اُلجھا رہتا ہے چار نمبر رہو کا ہے ایسا وقتی دماغ کی اُلجھاوں سے اُلجھا رہتا ہے جاتک نردھائی دیوجہ نکون ساری کاریاں نہیں کر پاتا جاتا اپنے گیان سمپرک پریوائی کے سب دستے اپنے کمچاریوں سے پورا لاب نہیں لے پاتا جاتک میں نکارات مضبوط بھاونے ہوں گی جیون شیلی میں بدلہ پسند نہیں ہوگا جاتک تو توجہ سکیل پروگلم بھی ہو سکتی ہے جاتک کو سمپرکتی کے سکھ میں کہیں پریشانی آ سکتی ہے جاتک ایک کام کو سمیں نہیں دیتا وہ کئی کاموں کے ساتھ اُلجھا رہتا ہے پانچ نمبر میں سونے پر ایسا وقتی کسی کے ساتھ کومیونکیشن نہیں کر پاتا اپنے بدھی کا پریوگ نہیں کرتا چطور وقتی ہونے کے بعد بھی اپنے بدھی کہیں نہ کہیں مار کھا جاتی ہے جاتک لکشن ردھائیز کرنے میں کٹھائیاں آتی ہیں ایسے جاتک کے پریرنا کی آوشکتہ ہوتی ہے جاتک بیچین سہاسی جوا کھیلنے والا لاکری ایسان توش جاتک میں بخار آدھی سردی کے لئے ہوتی ہیں جاتک پریوار میں سمائج میں سہتہ نہیں ملتی پریوار میں کوئی سندان بھی خندیت ہو سکتی ہے جاتک ہر کام کے لئے آئے گا پر اس کے کام کوئی نہیں آئے گا ایسا دکتی بھوگ سکھوں کی کمی پراغ کرتا ہے ویوائیت جیون میں کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہے جاتک کے لئے آوشکتہ ہے ایسا جاتک اپنے ماتا پتا آپ سے اچھے سمجھ بنا کر رکھے ایسا جاتک اپنے جیون کو چاہتا بھی آنکھ کرتا ہے جاتک دوسرے سے بدت نہیں لے پاتا جاتک دوسرے کے بخشاؤں سے چنتی کبھی کبھی حابی وہ ارشالوس ہوتا ہے پتنیوں کو پاروائیت سکھ میں کمی پائی جاتی ہے ایسے جاتک کو اپنے پیسے کا بھی سکھ نہیں مل پاتا ایسا جاتک کے نوکر جلدی بھاگ جاتا ہے سات نمبر کیتوکہ نمبر ایسا رکھتی جن کے پاس سات نمبر نہیں ہے وہ آپ کے مطلوں سے بات چیت تک چھوڑ دیتا ہے دیکھیں یہ ان کا مطلب کیا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ٹوٹل ہماری نیمولوجی کا ہی پارٹ ہے ایسے جاتک کا پریوان کا سہرہ نہیں مل پاتا جاتوں کو اجھاتمی کا اتفا آتم گیان سمجھ باتوں میں کوئی ابھی روچی نہیں ہوتی اور ہمارے پاس سات نمبر ہے ہمیں سب روچی ہیں ابھی روچی ہیں جاتک میں بھائی مانی گھوکا چوری آسن بریشواس بورے ارادے ہو سکتے ہیں ایسے بیفتی کی نیٹرین شکتی کم ہوتی ہے کل ملا کے ہمارے نیمولوجی کا ہی پارٹ ہے اگر آپ کے موبائل نمبر کے اندر 438 ہے تو ایک آف راج دیتے گیا اور اچھے پلانگ والے رکھتے ہیں اچھی پلاننگ والے 492 کس کے پاس ہے میرے پاس ہے 492 بہت دماغ کی تیش ہو تیش ہو یا نہیں ہو پتہ نہیں لیکن اس کا اپیوگ ابھی تک ہوا نہیں 357 یہ ایسے کوئی بھاگیاں کو کوئی فتر نہ پڑتا تو اگر آپ کے اس موبائل کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بھاونات پر سکتے ہیں ایموشنل راج دیتے ہیں ایموشنل ہو یا نہیں ہو 456 کس کے پاس ہے آپ بہت لکھی ہیں بہت گریبی سے اچھے اچھائیوں پر پہنچی ہیں آپ نے جیون بڑا سنگشکہ بنایا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے بولی ایس سے نو ہاں یایس یایس یا ابھی تک سنگش چالو ہی ہے اس لیے ابھی آپ کے پاس جس کے پاس 438 ہے وہ ہے ملتبوت ہوتا ہے اور کافی سمیلتات ہوتا ہے 492 ہونے سے مائنڈ پاور اچھا ہوتا ہے گوڈ گفٹیٹ برین پاور ہوتا ہے موبائل نمبر 357 ہونے سے ایموشنل ہوتا ہے ترسہ ویری انٹیلیجنٹ ہوتا ہے 26 ہونے سے شارعی کاری کرنا اچھا لگتا ہے فیجکس اچھی ہوں موبائل نمبر میں چار پانچے ہونے سے ان کا اوپر بھگوان کا پورا ہاتھ خود کا بیزنیس کرتے ہیں موبائل نمبر دو پانچ ہونے میں کٹھن مشکل پرستیتیوں میں نیسے نئی گھوڑاتا اور اپنے نئے افسر کی دلاش کرتا ہے ایک چھے نمبر کا کومبینیشن ہوتا ہے وہ پتنی کو ہیلتھ ایشو دے گا آنکھ کے لئے پریشانی ہوتی چھے سات نمبر کرتو کا پروہ بیاپار میں بدلاب دے گا پیسے کے لئے اچھا ہوتا ہے ویدیشی یاترہ ہوتی ہے پتنی بہن بیٹی سے الگ ہونے کے سنکیت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی چھوٹے کار بھی اگر کسی کے پاس 4, 5, 6, 8 ہے تو 4 منی پیسے کے لئے ایسا نمبر ہونا جروری چاہیے اور کسی کے پاس فوراں ٹیول کرنا ہے تو 6, 4, 7 ہونا چاہیے کوئی فوراں جانا چاہتا ہے تو اس کے موبائل میں 6, 4, 7 ہونا چاہیے اگر کوئی پروپرٹی دینا چاہتا ہے 2, 5, 8 ہونا چاہیے گورنمنٹ جوب کرنا چاہتا ہے 1, 3, 9 ہونا چاہیے میریج ہیپینیس کے لئے 2, 6, 5, 3 ہونا چاہیے اچھی نولیج کے لئے 3, 5, 7 3, 3 اور 7, 7 ایجوکیشن کے لئے 1, 4, 8 اگر سائنس کے لئے 2, 3, 5, 7